پھر ایک طرف قوم مر رہی ہے لیکن انتظامی اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سند تجارت اور زراعت کے لیے جو ایک اضافی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ایکنومک سرکل چلنا چاہیے روزگار پیدا ہونا چاہیے ایکنومک سرکل چلے گا تو بھیک مانگنے سے بھی ہم بچیں گے اور اندرونی جو وسائل ہیں اس کی بنیاد پر ہمارے خزانے میں بھی حامدن میں اضافہ ہوگا اب یہ عوام کے جو جذبات ہیں یہ حکومت اس کی مخالفت کرنے کی وجہے اس کو اپنی طاقت بنا ہے اور ملک کو ایک اصلاح کی طرف لے کے جائے اب کب تک جو ہے کہ ہم ان چیزوں کا انتظار کرتے رہیں گے ملک کو تباہ کرتے رہیں گے عوام کو بدحال کرتے رہیں گے تو اب یہ ایک موڑ تو بلاخرانہ تھا یا تو یہ اس عوامی جذبات کو کوئی سمت دی جائے یا لوگوں کو خودکشیوں کے لیے آزاد کر دیں لوگوں کو ڈکیتیوں کے لیے آزاد کر دیں لوگوں کو جسم فروشی کے لیے آزاد کر دیں اور معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں بڑھتی رہیں بس آنکھیں بند کر کے ان کو دیکھتے رہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی مسائل بھی بہت اہم ہیں آئین کا تحفظ بھی بہت اہم ہیں حقیقی مینڈیٹ کے مطابق حکومتوں کی تشکیل بھی بہت اہم ہیں لیکن اگر معاشی مسائل حال نہیں ہوں گے تو کوئی چیز بھی اپنی جگہ درست نہیں ہو سکے گی